آپ پورا دیش جانتا ہے کہ بی جے پی سرکار نے پہلے کہا تھا نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا اسی سے پرباہویت ہو کر میں نے مدہ اٹھایا کھانے گا لیکن ہوا کیا مجھے نوکری سے برخواس کر دیا اس کے بعد جب میں بنارس سے چناؤ لڑنے گیا وہاں جبردستی پرچہ خارج کرا دیا اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں وہی تیج بات دور آج ہے کرنال میں ان کا پرچہ کیسے ایکسپٹ کر لیا گیا یہاں لڑنے دیا گیا بنارس میں خارج کر دیا گیا اور میں ایک اپنا ساتھی جوان اس کے بھائی کو گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے اور اس کے حق کی لڑائی جب لڑنے جاتا ہوں اور وہاں پرساسن سے صرف اتنا پوچھتا ہوں کہ اس کی جانس کر رہیے تو میرے چالیس سمرتوں کو رات کو جیل میں بند کر دیا جاتا ہے ایش ڈی ایم صاحب صرف جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ سانتی پوچھتا ہے لیکن پرساسن میں پھر بھی جبردستی مجھے جیل میں ڈال دیا گیا اب میں اپنی جمانت کر کے آئے ہیں کھٹر صاحب ادھر کہہ رہے ہیں بیان دے رہے ہیں کہ تیج بہدر پہلے اپنی جمانت کرالے کرنال میں بھی دیکھ لیں گے ان کی یہ سیدھے طور پر ایک دھمکی ہے تو میں کھٹر صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کہیں بھی دیکھ لیجیے میں ایک فوجی ہوں اور پوری کرنال کی جنت ہے میرے ساتھ ہے آگیا کرنال آپ دیکھ لیجیے کیا دیکھنا چاہتے ہیں سر آپ کے بارے میں یہ بولا جا رہا ہے کہ فوجی کا دماغ خراب ہوتا ہے اس لیے اس کا دماغ خراب دا رہے ہیں تو ایسا کچھ ہے ان کو اپنے فوجی جب سچ بولتا ہے تو ان بے ایمانوں کو اپنے آپ بھی خراب دکھائی دے گا یہ تو بھگت سنگھ کو بھی پاگل کہتے تھے وہی لوگ ہیں نا یہ یہ تو گوڑ سے کو بھگوان مانتے ہیں اور میں بھگت سنگھ سبات چندربوس اور سکھ دیو ان کو اپنا بھگوان مانتا ہوں جنہوں نے دیس کو آزاج لگائی چودری سنگھ کو مانتا ہوں دیویلال کو مانتا ہوں جنہوں نے کسانوں کی لڑائی لڑی ان کو میں مانتا ہوں یہ تو گوڑ سے کو مانتے ہیں یہ لوگ تو پاگل ہی کہیں گے فوجی کو یہ سب فوجی ہے اگر دی ہم اتنے ہی صحیح ہوتے اور ان کی طرح سماجدار ہوتے ہیں فوج میں برتی نہیں ہوتے گولی کھانے نہیں جاتے دیس کی سوا کے لیے نہیں جاتے اب یہ کچھ بھی سمجھے کیونکہ آپ کا معاملہ زیادہ اچھالا گیا تھا بھئی آپ نے دال میں پانے بتایا تھا کہا تو انہوں ہی نہیں تھا اب بھائی صاحب جیسے پوچھ رہے تھے کہ پچھلے بار پول ماما میں ہر چناؤں میں پوچھتا ہوں کہ ایک پرسنٹ بھی بی جے پی میں امانداری ہے تو پول ماما کی جانچ کیوں نہیں کراتے آج تک جانچ نہیں کرائی پول ماما حملے میں سیدھے طور پر بی جے پی ساملے میں نے پہلے بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں یہ جانچ کیوں نہیں کرتا ہر حملے کی ایک فوجی ہو یہ جتنے گھڑے ہیں سب میرے فوجی ساتھی گھڑے ہیں ان کو بھی پتا ہے یہ حملے کی جانچ ہوتی ہے لیکن پول ماما حملے کی آج تک جانچ نہیں ہوئی اور کتنے زوانوں کو مروہ ہو گیا اگر دن نہیں تھا تو ایک گورنر ان کا یہ کہتا ہے گورنر بیان دیتا ہے آپ کی میڈیا میں بھی دیکھا آگے کہ ہماری چوک ہوئی جب گورنر کہتا ہے چوک ہوئی تو اس چوک کا جمعہ وارکوں نے جن سے چوک ہوئی ان کو آج تک سجا کیوں نہیں دی آپ نے اور آگے دیس کو بتائیے کہ آپ نے ایسا کیا کیا کہ آگے حملے نہیں ہوں گے اس کا ارث کیا ہے کیوں نہیں بتانا چاہتے ہو اس کے لیے آج آلڑی میرا علاوہ آدھ ہائی کورٹ میں کیس چلا ہوا ہے مہدی جی کے نام پہ نوٹی جاری ہو رکھ ہے ریگولر کیس چل رہا ہے کیوں نہیں کیا وہی چیز ہے وہی چیز ہے بلکل وہی چیز ہے میں یہ کہتا ہوں انہوں نے کہا کہ آپ رشتہ چاہ رہے ماملے میں جب میں نے ثابت کر دیا اس وقت میں میں نے ثابت کیا اس وارمی میں نے ثابت کیا آپ چناؤ کرنال سے لڑ رہے ہیں کیا منو لار کو کھٹر دے پائیں گے آپ صرف دے پائیں گے چونی دے پائیں گے کرنال کی جنتہ ان سے دکھی ہے بھی اوپاری جتنے بھی ہے وہ بھی دکھی ہے کرنال کا کرپسن دے تھی کہتے ہیں سمارٹ سیٹی اور بن گئی کرائیم سیٹی کرنال کی جنتہ ہمیں سمرتن دے گی اور سہیوگ دے گی جائے بھی کرنال کی جنتہ سے میں ایک ہی اپیل کرنا چاہتا ہوں ایک بار جس پرکار سے میں دو سال سے برشتہ چار کے خلاف لڑ رہا ہوں انیائے کے خلاف لڑ رہا ہوں ماتا ہوں بھیناؤ گھاکوں کی لڑائی لڑ رہا ہوں ایک بار کرنال سے آپ موقع دے کے دیکھئے ایک فوجی کو بھی پہلی بار پہلے ایک بار آپ موقع دیجئے اس کے بعد آپ مجھ سے کوئی بھی سوال پوچھے ہمیں تو کوئی بھی نہیں لگتا بڑا مدلہ تھا دیش کی راجیتی میں جمعہ قسمی 12370 جی باجپا سرکار میں 375 سے کو کتم کرنے کا کام جی اس کے بارے میں آپ کی کیا پہلے نہیں 370 کے اوپر ہم سفر فن کرتے ہیں اچھا کام کیا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ایک روٹی کھلا کے اور پھر ایک مہنے آپ کو بکھا رکھیں باقی دیش کو بھی آپ دیکھئے بیروزگاری کی کیا حالت ہے آج دیش کے اندر روزگار ہے ہی نہیں وہ پار دھندے سب چھوپٹ ہو رہے آئے دن لوٹ ہتیاں ڈیلی آپ خبریں سن رہے ہو اس کا جمعہ وار کون ہے اور رہی بات 370 کی 370 آج سے نہیں ہے 90 سے پہلے بھی 370 تھا کیا کشمیر مگروات تھا 90 کے دسک کے بعد ہی اگرواد شروع اس سے بھی پہلے 370 تھی تو اگر دی ہم ماننے کہ اگرواد کا جمعہ وار 370 ہے میں تو نہیں مانتا 90 سے 70 پہلے اگرواد کیوں نہیں تھا تیج باد مکہ منتری خلاف چناؤ لڑ رہے آپ کا چناؤ پرچار کی سطر پر جا چکے ابھی تو انہوں نے تین دن تو مجھے جیل میں بند کرا دیا خل سے ہم کو بہنچا ہوں ابھی ہم اپنا پرچار آج سے ہم نے شروع کیا ہے اور جہاں تک میں جانتا ہوں کہ ہمارے پاس سب جا آپ کے مادیم سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں میں ایک سپائی ہوں اور نوکری سے برخاص ہوں ہمارے پاس روستہ ہیں سویدہ ہیں کوئی ہے نہیں تو ہر وقت وقتی سے انورود ہے کہ ووٹ اور نوٹ دونوں چیز سے آپ کو ہماری مدد کرنی پڑے گی نہ ہمارے پاس سادن ہے نہ سویدہ ہیں اگر دی آپ چاہتے ہیں کہ ہم کرنال کی سیوا کریں تو یہ موقع ہمیں ملے تو یہ آپ ووٹ اور نوٹ کی اپیل دیس کی جنتہ سے کرنا چاہتا ہوں بلتا سر جی وہاں پر انڈیپینڈڈ چناؤ لڑ رہے تھے واران سے یہاں پر پارٹی کے سیمبل کو چناؤ لڑ رہے تھے نہیں وہاں پر جو پہلا فارم بھریا تھا انڈیپینڈ بھرا گیا تھا اس کے بعد میں سبھی پارٹیوں نے مجھے ساموی کنڈیڈیٹ گھٹ بندن نے اتا رہا تھا اور سماجوادی پارٹی کی طرف سے اترا تھا یہاں پر سماجوادی پارٹی ہے نہیں اور ہریادہ کے اندر میرے لڑائی رہتا چار سے ہے تو کانگریس اور بی جے پی دونوں رہتا چار سے لپتے تو جاہر سی بات ہے اب ہماری پارٹی جے جے پی بستی ہے جس کے وچار دیویلال سے ملتے جلتے جلتے اس لی میں نے جے جے پی شیپارد بھارتیہ سینہ میں سیوائی کتنے ورش ہوگی ہے میرے 21 سال سیوائی رہی ہے اگر آپ خدا رکھاستہ یہ چناؤ ہار جاتے ہیں بھوشیہ میں ہم تیج بھابدر کو کس طرح سے دیکھتے ہیں بھوشیہ بھوشیہ تو آج تک کوئی نہیں جان پائے بڑے بڑے درندر ہار جاتے ہیں اگر دیکھتر سا بھار گئے تب ان کا بھوشیہ ان سے بھی پوچھ لیں ایک بات